نمشکار بہت سواغت ہے آپ کا ون انڈیا ہندی میں آج پانچ نومبر ہے سال کے دسویں مہینے کا یہ پانچویں دن اتحاس میں اپنی ایک خاص جکھا رکھتا ہے آج کے دن دیش دنیا میں کئی ایسی گھٹنائیں ہوئیں تھیں جسے جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے تو آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اتحاس پر نیائے مورتی فاطمہ بی بی سروچ نیالے کی پورو نیائے دھیش ہیں آج ہی کے دن پانچ نومبر سال 1989 نیائے مورتی میرا صاحب فاطمہ بی بی سپریم کورٹ کی پہلی مہیلہ جج بنی تھی فاطمہ بی بی کو سال 1993 کو راستری اے مانوہ دھکار آئیوگ کی سدسیہ بنایا گیا تھا ان کا پورا نام میرا صاحب فاطمہ بی بی ہے وہ تمیلاڈو کی پورو راجے پال بھی رہے چکی ہیں بتا دے کہ راجیو گاندھی سرکار میں انہیں سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا اور یہ تب پہلا موقع تھا کی کسی مہیلہ کو ہندوستان میں جج بنایا گیا تھا ریک روک مکڈونالڈز فرنچائزی کے ستھاپنا اور انتر راستری ایس طر پر اس کا وستار کرنے کے لیے جانے جانے والے ایک ویوہ سائی تھے ان کا جنم اوک پارک ایلی نوائس میں آج ہی کے دن پانچ نومبر سال 1902 کو ہوا تھا انہوں نے 1950 کے دشک میں مکڈونالڈز کے ساتھ جڑنے سے پہلے پراثم وشیوت کے بعد 17 سال تک ایک سیلسمن کے روپ میں کام کیا ویراج کرکٹ کی دنیا کی ایسے کھلاڑی ہیں جسے ہر کوئی جانتا ہے یہ ایک انتر راستری ہے کرکیٹر ہیں یہ دائیں ہاتھ سے کھیلنے والے سب سے ہونہار کرکیٹروں میں سے ایک ہیں ورطمان میں یہ بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان ہیں اس کے علاوہ انڈین پریمیر لیگ میں رویل چالنجرز بانگلور کی ٹیم کے کپتان ہیں ان کا کرکٹ کے پرتی بشپن سے روجان تھا جس کو دیکھ کر ان کے پتا نے ان کو صحیح مارگ درشن دیا اور آگے بڑھایا جسے آج یہ اس مقام پر پہنچے کرکٹ میں دیئے گئے ان کے یوگدان کے لیے ان کو 2017 میں پدمشری اوارڈ سے سممانت کیا گیا تھا آج ہی کے دن 5 نومبر سال 1988 کو ویراج کوہلی کا جنم ہوا تھا ویلسن جانس بھارت کے پیشیور بلیرڈز کھلاڑی تھے ان کا پورا نام ویلسن لائننیل گارٹن جانس تھا وہ سوطنطر بھارت کے پہلے کھلاڑی رہے جنہوں نے بلیرڈز میں ویشو چیمپینشپ مقابلہ جیتا انہیں سال 1990 میں مہاراستر سرکار کی اور سے مہاراستر گورو پوروسکار پردان کیا گیا تھا دو بار ویشو چیمپین رہے ویلسن جانس بارا بار بلیرڈز کے راستریے چیمپین رہے اور پانچ بار سنوکر کے راستریے چیمپین رہے آج ہی کے دن پانچ نومبر سال دو ہزار تین ویلسن جانس کا ندھن ہوا تھا فیلحال اس خبر میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے آبانے رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ